موسیقی 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 علم شخصیت ہیں آدل راشدی صاحب تو یہ مجھے اپنے والد صاحب کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو عام طور پر ہمارے ناجرین کو سامائن کو جاننے کا محقہ نہ مل پایا ہو اور چونکہ وقت بھی اتنا گزر گیا ہے تو یادوں کو دوبارہ سے تازہ کرنے کے لیے یہ اچھا واقع ہے آئیے ان سے پوچھتے ہیں پھر ہمارے آدل راشدی صاحب مجھے اپنے والد صاحب ماشا اللہ جی تو جانب پیر علی محمد راجی صاحب سے میں تو محض ان کے قولم نگاری کی وجہ سے ان کے نام سے واقع تھا بہت زیادہ جیسے اور بھی لوگ ہوں گے میں بھی اس کو شوار کرتا ہوں کہ بہت نابلت تھا میں بہت ساری باتوں گیا تو آپ جانب مجھے یہ بتائیے گیا کہ جیسے ہم آج کل نظام تعلیم دیتے ہیں دیکھتے ہیں اور او زمانے کے ننام تعلیم جیسے آپ جیسے والد صاحب جیسے شخصیت ان میں فاروان چڑھے ہو تو جیسے بتائیے کہ ان کی حالیم کیسے ہوئی اور بلکے اس سے پہلے سارا سب اپنا تعلق ان چوالے شاہب تعلق تیر بلارہ وغیرہ سے تھوڑا سو بھیان کر دیجئے ہم اصل میں اصل جو ہیں ہماری خام فیملی کی بنیاد خیرپور میرز خیرپور میرز جس کو میرز کہتے ہیں خیرپور میرز چونکہ وہ میروں کا سٹیٹ بناوا تھا یہ افرسندھ کا جو ڈسٹرکٹ ہے پارڈرنگ پنجاب یہ اس سے پیو جو گوٹ جو ہے وہاں اصل ہمارا گاؤں ہے بلکے اور ہماری بس یہی پیو صاحب پاگاروالی جو فیملی ہے اس میں ویرئیس برانچز اپ دی سیم فیملی اور ہمارے بزرگ میرے پردادا نے جو ہے کیونکہ وہ حکمت اور اپنا مذہب کے حوالے سے تبلیغ کے حوالے سے ان کے وہ اس کو جاری رکھنا چاہتے تھے تو وہ پھر انہوں نے اپنا گاؤں جو ہے بدل کے لارکانے میں انہوں نے اپنا بیس بنا لیا تھا نو دیروں میں جو جہاں بھٹوں کی زمین وہ ہمارے ساتھ ہی ہے اور وہی میرے والد پیدا ہوئے تھے تو انیس سو پانچ میں اچھا نائنٹین فائل اب آپ تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ان کی ابتدائی تعلیم تو گاؤں میں ہوئی اربی فارسی ترکی ان کو سیکھنا ہوتا تھا تو مولوی صاحبان کے ذریعے مولوی محمد سومار تھے مولوی محمد یاکوب سمتھین لائک در مجھے نام صحیح طرح یاد نہیں ہے تو میرے والد بتاتے تھے ان کو ان کو تنگ بھی بہت کرتے تھے ان کو ہاں بہت تنگ کرتے تھے لیکن ایک دو مولوی صاحب تو بھاگ بھی گئے کسی مکتب یا مدر سے کبھی نہیں کبھی نہیں کسی سکول نہیں کسی سکول نہیں کسی مرہومت جو بلکل انپڑ تھی ان کا اسرار تھا کہ انگریزی سی چھی آشی کیونکہ انگریزوں کا دور تھا تو گاؤں کے پاس سٹیشن تھا نسرت سٹیشن کہلاتا ہے اس کے سٹیشن ماسٹر کے پاس انہوں نے پہلے پہلے انگریزی انشا وہاں سے پھر وہ اقبارات انگریزی اقبارات لے کے اور وہ اس کو پڑتے تھے اس سے وہ اپنا وہ دکشنری لے کے اور اپنا انہوں نے محنت کی پھر میرے پر دادہ چونکہ انہوں نے بامبے کانسل کے ممبر انہوں کو لے جاتے تھے ساتھ تو مامردگوک پکتھول جس نے قرآن شریف کی پہلی پیارس ان کے پاس انہوں کو ان کی تربیت انگریزی کی ملک باکایدہ جی مامردگوک پکتھول تو ایک بات اگر انٹرپ کروں تو پوچھنا چاہوں گا کہ یا پڑھ سکول بھیجنے کا یا پڑھنے لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا جو ان کو شروع سے سکول کی تعلیم سے محروم رکھتا گیا مجھے کیا تھے نہیں تھی مقصد یہ تھا کہ اصل میں بیسک تعلیم جو ہے وہ آپ یوں سمجھ دیجے کہ ہمارا جو گاؤں تھا وہ مدرسا ہی تھا ایک لحاظ سے چونکہ میرے دادا میرے پردادا دونوں عالم تھے دونوں خود کرتے تھے تبلیغ بھی کرتے حکمت بھی کرتے لوگ وہاں آکے سیکھتے تھے پڑھتے تھے یعنی علماء حضرات بھی وہیں تشریف لاتے تھے اوکے تو ہم بمبئی کی بات کرتے ہیں بمبئی میں ان کی انگریزی کی تعلیم تو اس طرح سے وہ پھر سیلف ٹاٹ موسٹلی ان کی انگریزی کا جو تھا سارا وہ محمد محمد جو پک فال نے چچا چھو چھوٹے بھائی تھے کیا وہ بھی ان کے ساتھ وہیں پڑھنے گئے تھے چچا بھی ساتھ اور آگے چل کے چچا برانچ آؤٹ کر گئے تھے کیونکہ وہ شروع میں تو پھر تھوڑے سے بڑے ہوئے تیرہ سال کی عمر میں میرے والد کو شوق ہوا صحافت کا اچھا ہوں تو وہ زبردستی جو ہے وہ دادا سے لڑکے چھوڑ کے نکل گئے گاؤں سے اچھا ہوں تو چچا بھی ساتھ چلے گئے چچا ساتھ ہی ساتھ ہوتے تھے تو سکھر جا کے رہے سکھر بڑی بری حالت میں یعنی فوٹ پاک پہ سوتے تھے اور اس طرح سے بھی کیا پھر وہاں انہوں نے اکباروں میں نوکری کی ستارہ سندھ تھا ستارہ سندھ ستارہ سندھ سندھ اکبار تو وہاں انہوں نے شروع کیا پھر آگے چل کے ایسٹرن ٹائمز اکبار بہت بڑا تھا اس وقت اور وہ انگلیش اکبار اس کے لئے پھر انہوں نے باقائدگی سے جرنلزم شروع کیا اس دور میں ایک انٹریسٹنگ اگین اینکڈوٹلا آپ جب بات پوچھتے ہیں تو انہوں نے وہ سکھر کی لائبریز کا ریسرچ کر رہے تھے اچھا ادھر سے ان کو محمد بن قاسم کے اشار ملے ہاں وہ اشار جو انہوں نے جب وہ واپس گئے ہیں نا کیونکہ یہاں ایک تاثر ہے یہ تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں کہ جی ان کو وہ چمڑے میں بند کر کے اور واپس لیا گیا یہ سارا غلط ہے ایسا کوئی چیز نہیں ہوا تھا اور وہ ان کو واپس بلائے گیا تھا جب حجاج مر چکے تھے اور ولید مر گیا تھا خلیفہ تو سلیمان ان کا بھائی جو آیا تو وہ مقالف تھے ان کے سکفی فیملی کے لئے تو محمد قاسم کو بلا کے واپس جیل میں ڈالا تھا اور وہیں اس کو ٹورچر بھی کیا وہ وہاں ہی مرا تو وہ جیل میں سے جو اس نے اشار لکھے تھے وہ جو ہے وہ گھوم پھل کے کہیں ادھر وہ آگیا ہوگا وہ زمانی کی بات ہے تو ہمارے سکھر کی جو جو لائبری سندھ کی ہیں یہ تو بہت ہی پرانے ہیں وہ تو نادر شاہ لوٹ کے لے گیا اس وجہ سے ہمارے پاس کافی کچھ چیزیں نہیں ہیں نہیں تو ورنہ ایسے خزانے بے تہاشا تو ہی ڈسکاورڈ ڈائک اور وہ انہوں نے پرنٹ کیا اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آرابک سے تو اس قسم کے کام وہ صحافت میں وہ کرتے رہے پھر وہ گریجلی پھر وہ پولٹکس میں بھی اس وقت وہ سندھ کی پولٹکس کیونکہ وہ بامبے پریزیڈنسی کے ساتھ تھے اس وقت پھر وہ گریجلی بائی نائنٹین تھرٹی ان کی نائنٹین میں ٹوینٹی میں شروع ہوا تھا ان کی جرنلزم اور وہ تھرٹیز میں آکے وہ شروع ہو گیا یہ سندھ سپریشن گوبمنٹ بامبے سے الگ کرنے کا اس میں پھر ان کی مراکات جی ام سید سے اور پھر کان بادور کورو سے پھر ان کی پھر اس وقت جرنلزم تو ساتھ ساتھ چلتا ہی تھا وہ اخبار ان کے کئی سے نکل رہے تھے خود نے اپنا بھی اخبار کھولا تھا سکھر میں پھر اس کے بعد مسلم وائس اخبار ان کی اس کو بھی ایڈیٹ کرتے وہ انگلیش اخبار تھا اور پھر ساتھ ساتھ یہ سپریشن موومنٹ اور اس سپریشن موومنٹ کے فوراں پھر یہ پاکستان موومنٹ اس طرح راجل شاہب ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے والد شاہب حیر علی محمد راجل شاہب کے بارے میں اپڑی دلچسپو ہو رہی ہے اور امید ہے کہ اس طرح ہم اور بھی بہت سارے باتیں جانیں گے تو آئیے اس بات کو جاری لگتے ہیں کہ صحافت میں ان کا ادلا قدم کیا آتا ہے جی راجل شاہب بچ بو صحافت میں تو ان کے وہ مختلف اقباروں میں جو ہے وہ کام کرتے رہے لکھتے رہے اصل میں سکھر میں جو ہے وہ جو مین مرکز اقباروں کا تھا وہاں تھا خان بادر محمد آئی اکھوڑو صاحب جو لارکانے کے بہت بڑے یعنی اریسٹوکرائٹ بھی تھے زمیدار بھی تھے بہت موزز انسان بھی تھے اور ان کے وہ انہوں نے اقباریں ان کی کھلیوی تھی تو انہوں نے جو ہے انگیج کیا تھا میرے والد کو ایڈیٹر تو وہ قائم دائم تھا وہ چل رہا تھا وہ سندھی اقباریں بھی تھی پر یہ مسلم وائس کا انگریزی اقبار بھی جو ہے یہ بھی وہ سندھ ابزرور ساری موزز تو باد میں سندھ ابزرور تھا اوکے وہ ان کا وہ تھا اس پر وہ چل رہا تھا اس بیچ میں پھر وہ پولیٹکس میں بھی آگئی اسی تو وہ ان کا جنرلیزم اور پولیٹکس مکس ہو گیا اپس میں اس پیریٹ میں یہ نائنٹین تھرٹیز سے آپ یوں سمجھ دیجے کہ تل نائنٹین وات فورٹیز ایٹ تک ان کا اس طرح سے وہ سلسلہ چلتا رہا جو آپ کہتے ہیں کہ وہ پولیٹکس میں آگئے ہیں تو اسے کیا ہورا لیا کہ وہ سندھ سپریشن موومنٹ جا سندھ سپریشن موومنٹ جو تھا وہ اس وقت اس میں وہ خان بازر فورو صاحب کے ساتھ اور اپنے سرشانواز بھٹو بھی تھے پھر اس کے بعد سینجیم سید تھے اب یہ سب مل کے انہوں نے موومنٹ کچھ پھر اس زمانے میں پھر مسلم لیگ آگیا اچھا تو مختصر یہ بتائی گا کہ یہ سندھ کو بمبج سے علیہ دا کے تحریک کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے اس وجہ ایسے کہ سندھ ایک الگ ایک ریاست تھی انگریزوں سے کے آنے سے پہلے حالانکہ اس کو تالپورو نے اپنی جاگیر بنا دی تھی لیکن سیل اس ریکگنائیز ایک سٹیٹ یہ انیکس کی گئی تھی نیپیر نے اینکس کیا اینکس کیا تھا نیپیر نے ایکن فورٹی تری میں تو ہم سمجھ گیا اب آپ آگے نہیں اور وہ چلا گیا بامبی کے حوالے اس کو آزاد پروونس بنانا چاہتے تھے کہ وہ خود اس کو اپنے صوبے کو سنبھا لیں کیونکہ وجہ یہ تھی کہ بامبی والے جو تھے ان کا جو ہے وہ انفلونس ان کا وہ تھا ٹھیک ہے اس وجہ سے اچھا تو والے شاہب وہاں سندھ پولینکس میں آگئے جی ہاں اور پھر کیا ہوا تو وہ سندھ سپریشن مومنٹ ان کی وہ چلی اس میں سندھ آزاد ہوا لیکن ساتھ ساتھ ہندو مسلم تعلقات جو ہیں وہ ہو گئے خراب اہاں تو اس میں جو ہے پھر اصل میں مدب سندھ سپریشن کے دوران ایک انسیڈنٹ اٹھاتا جس میں جو ہے وہ خون خرابہ بھی ہوا تھا بہت سان جی سکھر میں بہت سارا بڑا ہوا تھا خون خرابہ خون خرابہ یہ نائنٹین تھرٹی ایٹ کی بات ہے اور یہ اس کو یہ مشہور ہے مسجد منزلگاہ کے انسیڈنٹ کے حوالے سے منزلگاہ منزلگاہ کے نام سے مسجد ہے جو ہے سکھر سٹھی سکھر سٹھی کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی دریا میں جو ہے جو ہے ساد بیلے کا مندر ٹھیک ہے نجی تو یہ ان دونوں پہ جو ہے وہ ہندووں نے کیا تھا کہ یہ مسجد ہمارا ہے یہ آرامگاہ ہے یہ جو ہے یہ جو ہے جو ہے تاکہ یہ ایک ان سے جان ہم چھڑا ہے اور یہ 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 کیا ہے جو ہے ساد بیلہ ان کی تھی ساد بیلہ کا جو مندر وہ انہی کی تھی تو اس پہ جو ہے وہ خون خرابہ ہو گیا اچھا ٹھیک ہے 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 اس کے نتیجے پہ ایک انکوائری کمیشن باقیادا court of inquiry اس میں انگریز آیا تھا justice بامبے high court sir eric western تو وہ جو کیس جو چلا وہ مزیدار ہے اس میں ہندووں کے طرف سے بڑے بڑے وکیل آئے ہوئے تھے بڑا جناب وہ چیز ہوا تھا ایک سے ایک کی بیریسٹر آئے تھے مسلمانوں کے طرف سے کوئی وقیل نہیں اچھا قائد آدم صاحب سے ریکویسٹ کیا گیا تھا اس نے کہا تھا کہ میں لاکھ روپیہ دن لوں گا اچھا یہاں اب وہ لاکھ روپیہ دن ان سے ہونی پا رہا تھا اس وقت تو نتیجہ یہ نکلا کہ میرے والد کو کہا گیا کہ تم کیس لڑا انہوں نے وہ 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 کیس لڑا اور یہ مسجد ہے اس میں محراب نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی حضور کے وقت کے مسجدوں میں کسی میں بھی محراب نہیں ہوتا تھا یہ اس اسی سٹائل کا یہ مسجد ہے اور اس پہ وہ کتبہ بھی لکھاوا تھا مسجد کے حوالے سے اور اس میں تو ہمیشہ وہ جہنب کوئی نہ کوئی انسکرپشنز ہوتی ہیں تو کتبہ کہتے ہیں اس کو کتبہ 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 یہاں اچھا نہیں ہے تو بتائیں کہ کہ یہ آپ کے والد شاہب باقیدہ نہیں تھے شاہد لیکن ویسے ہی انہوں نے والنٹیر کیا بلکہ والنٹیر کیا کیا ان کو والنٹیر کرایا گیا ان کو جی ہم سید نے کھورو صاحب نے کہا کہ اور تو کوئی نہیں ابھی تم ہی جاؤ تم کر سکتے ہو یہ سب تو خود لوئر سے نا یہ لوگ تو نہیں لوئر میں سے کوئی بھی ہمارے تھا ہمارا کوئی وقیل نہیں ہمارا کوئی وقیل نہیں اس وقت ہمارے پاس ہاشم غزدر صاحب لائر ایک تھے وہ بہت باد میں آئے لیکن اس سے پہلے ایسا کوئی لائر نہیں تھا and no muslim lawyer came forward either. ممبئے کا کوئی مسلم lawyer جہی کہ انہوں نے came forward قائد آزم صاحب demanded hundred thousand روپیز وہ اب ہندر thousand raise نہیں کر سکتے تھے. تو میرے والد نے کیا اب وہ میرے پاس اس کا document ہے judgment کا جس میں سہرک ویسٹر نے congratulate کیا میرے والد کو کہ you fought a brilliant case جس میں انہوں نے سارے ان کی جو بیانات تھی ان کو dismantle کر دیا deconstruct کر دیا تو وہ ایک ان کا وہ achievement تھا جس کے وجہ سے ان کو پھر وہ importance بھی سندھ کے leadership نے بھی دی تو پھر وہ جو ہے وہ سندھ پھر سندھ مسلم league آیا اب یہ ان کی political پھر وہ زیادہ جو ہے وہ ایک period یہ 30's کے بعد politics میں پھر وہ زیادہ آگئے تھے جنرلیزم تھوڑا سا بس وہ لکھنے لکھانا تھوڑا بہت ان کا وہ چل رہا تھا اخبار ان کا وہ چل رہے تھے as normal but جو ہے وہ major کوئی as such جو ہے وہ جنرلیسٹک فیٹ نہیں تھا وہ سب پھر politics میں transfer ہو گیا سندھ مسلم league بنانے میں ان کا آتھا بالکل he was the founder of سندھ مسلم league سندھ Provincial مسلم league what made him do that وہ سندھ مسلم league کا تو وہ 30 سے شروع چلا آ رہا تھا جی جی ام سید اچھا وہ اس نے canvassing شروع کر دیا تھا کیونکہ سندھ کے اندر کیونکہ سندھ کے اندر مسلمانوں کا ایس سچ پارٹی نہیں تھا وہ کانگریس کا ہی تھا یا انہی کا influence تھا because it was under the Bombay presidency جس کے وجہ سے ہندووں کا influence تھا اب وہ مسلمانوں کا جو ہے وہ influence تھا نہیں اس وقت سوشو اکنومکی بھی مسلمان جو ہیں وہ problem میں تھے کیونکہ زمیدار سارے جو ہیں وہ ہندو آملوں کی گروی تھے اور جو earlier generation of آملز تھے وہ مر چکے تھے نئے والے مہا سبائی تھے سارے so وہ بہت ہی ill-treat کرتے تھے وہ بلکہ زمین جو گروی تھا وہ پھر وہ لے لیتے تھے وہ الین میں نکال جاتے تھے وہ ان کی زمین ہے تو وہ اس چیز کو وہ grip کو توڑنی کے لیے ان نے کہا کہ بھائے بن سے جان چھڑانی پڑ گی تو یہ منزلگاہ بھی وہ دوست اس سے پھر وہ کافی سارا ہوا ہوا لیکن اس میں پھر کافی سارا انیموسٹیز پیدا ہو گئیں پھر عبدالحارون اس بیچ میں جو ہے وہ مسلم لیگ کا بنانے میں تو عبدالحارون کا سب سے بڑا ہاتھ تھا سب سے بڑا ہاتھ تھا پھر حاجی عبدالحارون نے انٹروڈیوز کیا مسلم لیگ اس سندھ میں تھرٹیز میں پھر جی ایم سید کھوڑو صاحب وہ سارے موجز جتنے بھی ایکٹیوز تھے پولٹیکل ایکٹیوز سندھ کے اس کو ہم نے پھر جوائن تو پیر علی محمد راج شاہب کے بارے میں گفتو جاری ہے اور ہم ان کے صحافتی کردائے ہیں صحافتی ان کا جو کریئر ہے اس سے چونکہ سیاسی سے بھی بڑھوڈ ہو گیا تو ہم دوبارہ ان کے صحافتی کریئر کی طرف واپس آتے ہیں یہ تمام باتیں ہیں کسی اور سیگمنٹ میں کریں گے جب کلی طور پر سیاست پر ہم باتشید کریں ابھی ہم عادل راج شاہب سے بات کرتے ہیں اور ان سے یہ میں پوچھوں کہ بہت بطاق شاہب ہی ان کا پھر اگلا مقام کیا تھا بعد میں ان کا دیکھئے یہ ہے کہ یہ آپ سمجھ دیجے کہ نائنٹین تھرٹی سکس سے لے کے اور یہ قیام پاکستان تک ان کا جو میجر ان کی ایکٹیویٹی تھی وہ سیاست میں تھی کیونکہ وہ سندھ پروینشل مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل بھی تھے اور اور انڈیا مسلم لیگ کے فارن سیکرٹری بھی تھے اچھا اور یہ نائنٹین فورٹی ریزولوشن میں بھی ان کا جو ہے وہ بہت وہ تھا نائنٹین تھرٹی ایٹ کراچی کانفرنس میں ان کا جو ہے وہ بہت بڑا وہ ڈرافتنگ یہ ریزولوشن سارے لکھنا پڑھنے کا کام جو تھا یہ سب ان کے سفود کیا جاتا تھا بیش تک تو اس وقت ان کی صحافت بھی چلا تھا سندھ ابزرور چلاتے تھے وہ اکوار اچھا مسلمانوں کا یہی اکوار تھا انگریزی اچھا جی ہاں تو وہ اس طرح سے اور دوسرا یہ تھا کہ ان کا دوسرا کام ہوتا تھا کاؤنٹر جو ہندووں کے اخبارات کے جو آتے تھے ایڈیٹوریلز یا انہی جو آتی تھی پولیٹیکل انیلیسس ان کو کاؤنٹر کرنے کے لئے ان کا کام یہ ہوتا تھا وہ بھی کام کر رہے تھے تو اس میں ایکچلی یہ نائنٹین تھرٹی نائن میں دلی میں لابیوسلی ان کا جو ہے وہ وہ ساکھیوں سے وابستگی میر خلیل سے وہیں ان کی ملاقات ہوئی تھی یہ ہے کہ اس وقت میر صاحب نے امیر خلیل الرحمن نے جنگ شروع کیا تھا نائنٹین ترٹی نائن میں ورلڈ وار ٹو میں کہ مہاد جنگ سے خبریں وہ لے کے وہ سائیکلو سٹائل شیٹس میں سائیکل میں وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے میر خلیل الرحمن بہت بڑی چیز ہیں آو بچا ہو یہ ہمیں اس وقت بتاتے تھے میرے والد بھی بتاتے تھے کہ وہ کس طرح سے محنت کی میر خلیل نے تو اس وقت ان سے ان کی وابستگی تھی پھر جب وہ پاکستان بنا تو میر صاحب کو ادھر پاکستان میں جنگ کھولنے کی دعوت انہوں نے دی ان کو یہاں اسٹیبلش کرنے میں مدد کی میر صاحب میند تو میر صاحب کی تھی لیکن جو بھی کچھ کیونکہ اس وقت میرے والد جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں وہ اردو کا بھی مرکز بن جائے تو بابا اردو کو بھی مولوی عبدالحق صاحب کو لے کے آئے تھے میں نے فوٹوگراپ بھی آپ کو شاید دکھایا تھا چچا اور بابا کا ان کو جس وقت کراچی لائے تھے اچھا ان کو کراچی لائے تھے مولانا عبدالحق کو داکہ یہاں اردو اسٹیبلش ہو ہمارے پاس زبان ایس ای نیشنل لینگویج تو اس وقت جو ہے یہ جنگ چونکہ اردو اقبار تھا تو اردو اقبار ہونا ہمارے پاس مرکزی ضروری تھا اس وجہ سے ان کو یہاں وہ اسٹیبلش جو ہے وہ ہوا کیا تو میر صاحب نے ساری میں نے لیکن جہاں جہاں میرے والد کی زورت پڑی تو وہاں سے ان کے وابستگی تھی لیکن ان سے جنگ میں پھر ایکچول جو جو ان کی جنللزم جو جس کے وجہ سے میرے والد مشہور ہوئے وہ ان کے کولمز تھے جنگ میں تو وہ انہوں نے 1963 سے لکھنے شروع کیا تھا جب وہ چائنہ کے ایمبیسرڈرشپ سے استیفہ دیکھے اور وہ چھوڑ گئے تھے ہونگ کونگ آگئے میں چھوٹا تھا بہت اس وقت تو ادھر سے وہاں سے میر خلیل رحمان نے ان سے کہا کہ بھائی اب آپ فارغ ہو تو آپ لکھنے شروع کرو اچھا 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 تو میرے والد نے کہا کہ ہاں بھائی میں لکھتا ضرور ہوں لیکن اس وقت تو آپ لکھنے شروع کرو پھر دیکھی جائے گی تو اس طرح سے وہ انہوں نے لکھنے شروع کیا اور نائنٹین ایٹی سیون تک لکھتے ہیں جی جی ہاں ہفتے میں ان کے دو کولم نکلتے تھے اور اس وقت نیو سپرنٹ جو ہے وہ ڈبل ہو جاتے جب وہ لکھتے تھے تو وہ پہلے جو مشرق بھائی پھر وجو وغیرہ وغیرہ پھر مشرق و مغرب آخر تک وہ مشرق و مغرب کے جام سے وہ مشہور رہے سب پڑھتے تھے اور وہ کافی انٹریسنگ ہوتا تھا اس میں مختلف موضوعات پہ اب جو آپ جو ہے وہ کئی کتابیں اس پہ انہوں نے اپنی نکالی مضامین کے اب وہ میرے بڑے بھائی مرہوم نے ایک دفعہ جو ہے وہ کیلکولیٹ کیا کہ جو جنگ میں آرکائیب ہیں میرے والد کی جتنی انہوں نے لکھی نہیں ہیں اگر ان کو جو ہے وہ والیومز میں لیا جائے تو وہ ہزار ہزار پیچ کے سو والیوم نکل ہیں ہزار رہے ہیں ہم ہم تو یہ اس عقی میں جو ان کا کریئر سیاسی کریئر رہا تو ان کو چین ستیر بھیجنے کی وجہ کیا تھی یعنی ان میں خاص بات کیا تھی چین کیلئے چنا گیا جبکہ ہمارے کریئر سوال سرویس میں موجود تھے اس میں ایکچلی یہ کس کہانی شروع ہوتی ہے فلپینز سے کیونکہ ان کو سب سے پہلے سفارت میں وہ فلپینز بھیجا گیا تھا اور اس وقت پرائی منسٹر سے فیروز خان نون صاحب تو میرے والد سنٹرل منسٹر تھے انفرمیشن کے چوزی محمدلی کے اس میں کیابنٹ میں تو انہوں نے پھر دیا تھا استیفہ جب یہ ریپبلکن پارٹی بنانے کے چکروں میں تھے تو وہ میرے والد کیونکہ مسلم لیگ کے تھے تو انہوں نے کہا بھئی یہ ریپبلکن پارٹی یہ بدماشی ہو رہی ہے تو یہ ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے اور انہوں نے استیفہ دے دیا تھا اور انہوں نے پھر محسوس کیا کہ شاید اس وقت ملک میں رہنا ٹھیک بھی نہیں تھا کیونکہ وہ نظر آرہا تھا کہ یہ شاید یہاں جو ہے ایکسٹر کونسٹیوشنل کچھ ہونے والا ہے اچھا تو فیورستان نون نے پھر ان کو کہا کہ اچھا بھئی کہ میں فلپینز بیجتا ہوں کیکہ وہ ہمارا بہت بڑا امپورٹنٹ سیشن ہے اور وہاں تم کو بیجتا ہوں تو وہ نائنٹین ففتی سکس میں میرے والد سیبن ففتی سیون کی شروع میں اچھا وہ فلپینز گئے اچھا تو اصل میں وہ فلپینز کے دور میں جو ہے وہ امپورٹنٹ وہ ویٹنام وار کا سلسلہ شروع تھا اور پاکستان جو ایوب خان اس وقت آ چکے تھے اور وہ ٹوٹلی جو ہے وہ پرو امریکن ان کا سٹانس تھا پاکستان کا تو اس وقت جو تھا امریکہ کوشش کر رہی تھی کہ جتنے دوی ملکوں وہ جمع ہو کے اور وہ ویٹنام میں ان کو گوسیڑا جائے تھا کہ سب کوئی جا کے ان کے ساتھ وہ کرے صرف امریکہ نہ ہو تو اس میں میرے والد نے جو ہے وہ سیبوٹاج کیا تھا سارا اچھا جی ہاں انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے طرف سے بھی ٹاکی ہمارا کام نہیں ہے اور اس وقت کے صدر جو تھے فلپینز کے پریزیڈنٹ گارسیا بہت اچھے دوست بھی تھے میرے والد کے اور کانفیڈانٹ بھی تھے تو انہوں نے آپس میں جب یہ سی ایٹو اور ساؤتھی اس ٹیشہ ٹیٹی اورنائی ریشن پر بغدار پیکٹ جو سنٹو جس کو کہلاتا ہے یہ اسی میں تو انہوں نے جا کے وہاں دونوں نے فلپینز نے بھی ریجیکٹ کیا اچھا پاکستان نے بھی ریجیکٹ کیا اب وہ فوٹوگرافز بھی ہیں جی انشاء اللہ وہ لگائیں گے دکھائیں گے آپ نے کہا کہ ایئر فورٹ پر ایوم خان آئے میں ہے منیلا وہ اسی کے لیے اور فریزیڈنٹ گارسیا بھی کھڑے اور میرے والدوں کو بریف کر رہے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے نہیں ایکسپ کریں گے امریکن ڈیمانڈ یہ بڑا کمال ہے یہ وہ فوٹو اس وقت ہے ایوم خان گوھر سے سن رہا ہے وہ بات تو یہ چیز جو ہے یہ اچھا اس کے لتیجے میں امریکنز جو بگڑے تو انہوں نے پریشوریز کیا کہ ان کو چین بھیجو سدا کے طور پہ کیونکہ چین سے ہماری اس وقت تعلقات اچھے نہیں تھے اچھے نہیں تے ٹھیک ہے جی اس وقت ہم پرو امریکن تھے ابھی تک چین سے ہماری کوئی تعلقات اچھے نہیں تھے اور بڑے جو ہے وہ گرم سرد سلسلہ چل رہا تھا اور چین کے حالات خراب تھے اور بہت ہی پسنوانا بہت تھا تو ظاہر ہے کہ وہاں تو کوئی تو انہوں نے کہا کہ ان کو جو ہے وہاں بھیجو تاکہ وہ سدا کے طور پر چین والے ان کو لفت نہیں دیں گے اچھا صحیح بات ہے تو یہ اس سلسلے میں پھر وہ ان تو چین دے گیا تو بہت دلچسپاتیں ہو رہی ہیں اور تصاویر کے ساتھ انشاء اللہ یہ اور وہی بہت دلچسپ بن جائیں گے آج ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کی صحافت زندگی کے پہلوں پر ہی باتچی تم اپنی مزقوض رکھے ہیں اور آئندہ تو باتیں کرنے کی بین کھاں ہیں اور آپ کے پاس تو ماشاء اللہ ایک تو آپ کی یادیاش بھی بہت اچھی ہے اور پھر آپ نے وقت بھی کافی گزارا ہے ان کے ساتھ تو انشاء اللہ انشاء اللہ چلتی رہے گی ہم میری چونگریہ کیوں گے ہم س Sport جمئے ہے ہے